اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علاقہ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں جگہ پر بیج میں لائیں یہ آپ کے عظمت کی وجہ سے اور وہ عظمت وہی ختم نبوت کی شان جو آپ کو نصیب ہے جو کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہے اس مقام عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے انام کو آپ کی عظمت کے ساتھ لائے اور ہم نے جو ہے کہ آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا آپ سے جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی آپ کی کمر جس سے توڑ رکھی تھی اس بوجھ کو ہم نے نہیں ہلکا کر دیا اب یہ بوجھ کون سا بوجھ ہے بعض مفصلیں فرماتے ہیں اس بوجھ سے مراد جو ہے اس بوجھ سے مراد وہ مباہات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز سمجھ کر کیے کہ مباہ ہے جائز ہے لیکن آپ کا جو مقام عالی تھا اس کے اعتبار سے آپ کے شایان شان نہیں تھے تو بعد میں آپ کو بڑا قلق اور افسوس ہوا کہ یار یہ میں نہیں کر دیا یہ میرے شایان شان یہ نہیں تھا یہ اللہ کی عظمت کے شایان شان نہیں تھا میں اس جائز و مباہ کا کام کو کیوں میں نے کیا یہ آپ پر ایک بوجھ غم آپ پر تاری ہو گیا ہوتا ہے بعض دفعہ ایک جائز کام بھی بندہ کر بیٹھتا ہے تو دل میں ملال رہتا ہے کہ یار یہ میں کیوں کیتا ہے دل میں ملال اس کے رہتا ہے یار کیاش میں نہ کرتا ہے تو یہ ملال یہ جو غم اور بوجھ تھا جس کی وجہ سے آپ بہت غم زدہ رہتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آپ کا مقام اور اللہ کی آپ کے ساتھ ایک خاص رحمت اور شفقت اور اللہ کی آپ کی منقوت اب وہ جو غم آپ کے اوپر تاری تھا وہ غم اللہ نے دور کر دیا اور آیات نازل فرما دی صرف فتح کے اندر بھی کہ ہم نے آپ کی اس قسم کی ساری لغشوں کو معاف کر دیا لیغفرہ کے لفظ کہہ دیئے لیغفرہ لکاللہ کہ اللہ تمہارک وطالہ نے آپ کے جو ہے وہ ایسی لغشی اور مباہات کے اندر ابتلاہ جو تھا وہ اللہ نے معاف کر دیا تو جب یہ انام آپ کو ملا تو آپ کو تسلی ہو گئی اور دوسرا ویزر سے مراد تکالیف شریعہ کا ویزر یعنی شریعہ کامات پر جو عمل جب کرتا تو ظہر ہے مشکل ہوتی روزہ رکھنا ہے روزے میں مشکل مشقت زکاہ دینی ہے حج کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو یہ جتنی تکالیف شریعہ ہیں عوامر پر عمل نوائی سے رکنا یہ ظہر ہے کہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل کام ہے نماز پڑھنا آسان کام نہیں پھر زکاہ دینا آسان کام نہیں پھر حج کرنا کو آسان کام نہیں تو گویا کہ ایک عام آدمی کو جو بوجھ لگتا ہے بھاری لگتا ہے کئی مال خرچ ہوتا ہے کئی بدن کی طاقت خرچ ہوتی ہے تو یہ جو کیفیت فہنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ان تمام احکامات پر عمل کرنے کو بالکل آسان کر دی آپ کی طبیعت سانیاں بن گیا آپ کی طبیعت کا حصہ بن گیا اور ایسا طبیعت کا حصہ بنا جیسے میں نے ارز کیا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اور روزہ اتنا آسان کر دیا کہ گھر آکے پوچھتے ہیں گھر آکے زوجہ متحر سے پوچھتے ہیں گھر میں کوئی کھانے کو ہے کہ جی آج تو کچھ بھی نہیں ہے فرمایا چلو میں اللہ کے لئے آج روزہ کی نیت کرتا ہوں وہاں بھی چلتے چلتے روزہ رکھ رہی ہیں اور آج ہم روزہ رکھیں تو رات ساری راتیں نیند نہیں آتی آو بھی لے آو آو بھی لے آو پینیاں بھی لے آو راتی کھامت کھجیاں بھی رکھو پکوڑے بڑھو یہ کرو لسی کا جگ بھی تیار کرو رات سے انسکشن پہ سیری کے اندر جو پہ کھا کھا کے نیال ہوتے ہیں یعنی اتنا پاگر ہو جاتے ہیں کتنا بھاری لگتا ہے کہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتنا آسان بھی کھانے کو کچھ ہے کہ جو کچھ بھی نہیں آجتے اچھا چلو آج روزہ اگر ہوتا تو پیش کرتے ہیں یہ حالت اور وہ خود براتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے ایک دن کھاؤں تو شگر کروں اور ایک دن نہ کھاؤں سبر کروں تو مجھے اچھا لگتا ہے تو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ ایک اتنا آسان صدقات و خیرات کی اتنا آسان کہ آپ کے لئے مال و دولت آجاتی آپ تقسیم کرنا شروع کر دیتے تقسیم کر دیا بانڈ دی یہاں تک اگر کچھ ترائم رہ گئے مسلح امام عطمہ کھڑے ہیں یاد ہے کہ کچھ درم رہ گئے بٹے نہیں جلدی سے صحابہ کو روکا اندر چلے گئے وہ لے کے آر فقرہ میں تقسیم کر دی اور نماز مشغول ہو گئے کہا گیا کہ آپ نماز کے بعد تقسیم کر دیتے اتنی کیا جلدی تھی کہا کہ نہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں میرا بلاوہ آ جاتا اور اس حال میں جاتا کہ میرے جہاں صدقی کی رقم پڑی گی گھر میں تقسیم نہیں کی پہنی تو گئے کہ آپ کے لئے صدقات اتنی آسان تریسر اونٹ آپ جب وہ حج کے موقع پر زبا کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ یہ تقالیف شریعہ جو شریعہ کام جائیں وہ آپ کی تبیت کا ایسا حصہ بن گئے بلکہ نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ آپ کو اس پر راحت محسوس لذت محسوس ہوتی اس پر لذت محسوس ہوتی ہے اسی بات کو صوفی اکرام نے کہا کہ تقالیف شریعہ جو اٹھ جاتی ہیں مطلب تقالیف شریعہ نہیں رہتی بلکہ لذات طبیعہ بن جاتی ہیں ان کی طبیعت کی لذت کا حصہ بن جاتے ہیں وہ صوفی اکرام نماز پڑھتے ان کو مزہ آتا ہے بلکہ ایسے ایسے صوفی اکرام گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے جب وہ ولایت معرفت اور بصیرت کی آنکھ دے دی تو انہوں نے اپنی تیس تیس سال کی نمازوں کا اعادہ کیا دورایا یہ سوچ کے کیار آج تک جو تیس سال کی نمازیں پڑھی وہ تو بے توجہ سے بے دیانی کے ساتھ پڑھی ہیں ان میں تو وہ مزہ ہی نہیں تھا جو ان نمازوں میں لہذا وہ نمازیں اللہ کے ہاں جائیں گی اور ہم اللہ کے ہاں پیش ہوئے اور وہ نمازیں قبول نہ ہوئی تو کیا جواب دیں گے انہوں نے وہ تیس تیس سال کی نمازوں کو دورایا آج کی کیفیات کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ یہ تیس سال کی نمازیں دورانا جو پڑھ چکی ہوں یہ آسان نہیں یہ لذاتِ طبیعہ جب تکالیفِ شریعہ بن جاتی ہیں تو پھر آپ کے لئے آسان ہو جاتی تو یہ جو صوفیہ کا قول ہے کہ تکالیفِ شریعہ اُڑ جاتی ہیں یہ مطلب یہ اس کی تکلیف تکلیف نہیں رہتی بلکہ اس کی طبیعت کی لذت بن جاتی ہے تو یہ وضعہ وزرک اور ایک وضعہ وزرک سے مراد یہ ہے کہ مشیرین مکہ نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جب آپ کی مخالفت کی اور آپ کو برا بھلا کہا اور آپ پر پتھر برسائے اور آپ پر جو وہ اونٹ کی اوجریاں آپ کی گردن پر رکھیں جگہ جگہ مجون اور ساہر کہا اب ظاہر ہے کہ کم تکلیف نہیں اور ایک سچا عادی میں معصوم جو اللہ کا حکم لے کر آپ کو دے رہا ہے اور آپ ہی کا اس میں نفع ہے تو اس کو ایسے تانے سے کتنی تکلیف ہوگی ایک تو اپنی کو غرض ہو پھر آپ پر تانہ پڑے تو آپ پھر بھی برداشت کر جائیں گے لیکن آپ کا کہیں میں تیرے ہی بھلا چاہتا ہوں اور تو ہی مجھے تانے دے رہا ہے میں تجھے جہنم کے آگ سے بھجانا چاہتا ہوں اور تو ہی مجھے سائر اور مجروع کہتا ہے میں تجھے آخرت کا راستہ بتاتا ہوں تو ہی مجھے گمرا کہتا ہے میرے چانے والوں کو صحابی کہتا ہے تو یہ دکھ تو دورہ ہو جاتا ہے یہ جو دکھ تھا یہ آپ کو غم یہ جو لگ جاتا تھا آپ کو تو اللہ تبارک بتا ہے آپ کو تسلی دی کہ آپ اتنا اپنے اوپر غم نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اور وہ یوہ کے قرآن نے کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور غم میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے بس آپ کا کام پیغام پہنچا تھے بلک مہنزلہ علیہ جو آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں بس جس فمن شاہ منکم فالیومن تم میں سے جو چاہ ایمان لے اور جو چاہ کافر ہو جائے اللہ کو اس سے کوئی نہیں آپ اپنی بات پہنچائیں تو آپ کی تبیر کا بوجھ حلقہ ہو گیا اور ایک اس کا مطلب یہ کہ جب یہ صدمہ آپ کو امت کا پیدا ہوتا تھا کہ امت کا کیا بنے گا کیونکہ امت کے اندر بھی تو ایسے لوگ ہیں کہ جو گناہگار ہیں جو خطاکار ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے فرار ہیں ان امتیوں کا کیا بنے گا تو آپ کو کفار سے اپنی امت کا غم کھاتا تھا اپنی امت کے لئے پریشان ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بوجھ کیسے دور کیا آپ کو مقام شفاعت عطا فرما دیا کہ آپ فکر نہ کریں امت جیسی بھی ہے کہ وہاں آپ شفاعت کر کے جنت میں لے جائیے گا آپ کو تسلی ہو گئی کہ بس ٹھیک ہے چلو جو تجیبیں بھی لگ رہے لے کوئی گال نہیں بلکہ یہاں جو اچھے چلیں گے جو اللہ کے بندے بن کے جائیں گے وہ اوروں کی مشرقہ بھی ذریعہ بنیں گے اور فرما کے جو رہ جائیں گے نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت عطا فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی آپ شفاعت کر لینا جیسے وہاں مقام دے دی